جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بزن خوشت ہوئے جس کے تھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے اپنی نکتی اپنی چھانک ہی پیاری ہے ہم سے بہت ویڈیو ٹی وی کے معزز سامائن السلام علیکم لائک احمد دانش کی ایک تحریر چودہ اگست کے نام اببو جان آپ جلدی گھر آ جائے مجھے اپنے فرینڈ آمر کے ساتھ چودہ اگست کی شاپنگ کرنے جانا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بہن تو کالر سے ہی اپنے فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلے گئی تھی وائر شرڈ اور ٹراؤزر لینا ہے تاکہ کل میں جب چہرے پر دل دل پاکستان لکھواؤں تو جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم خوب مزے کریں گے آمر نے تو چودہ گز کے لیے نئے بائیک پی لے رکھی باب بولا اوکے بیٹھا میں آتا ہوں اسی اس نامے لڑکا سامنے دیکھتا ہے سامنے ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے ایک رٹائر فوجی جو بڑھاپے کی کئی مسافتیں تہہ کر چکا ہے اس کی نم آنکھوں نے مادرن بوائے کو حیران ہو کر سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ بابا جی خیر تو ہے کیا ہوا آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں بابا جی بولے صاحب کچھ نہیں مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ دے جب میں نے اپنی بیہن سے کہا تھا بابا جی مجھے بھی جنڈا چاہیے مجھے بھی جنڈا لہرانہ ہے اور آواز لگانے ہے کہ لے کر رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان صاحب میری بیہن چکے سے اندر گئی اور اپنی سبز کمیز کا دامن پھاڑ کر مجھے کہتی ہے جاؤ بھائی لکڑی کا دنڈا لے کر آو میری بیہن نے پہلی مرتبہ میرے ہاتھ میں جنڈا تھمایا اور میں بہت خوش تھا آج معلوم ہوا کہ وہ خوشی کس چیز کی تھی وہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے پاکستان زمین کو اپنی بیہن کے دامن سے پہچان دی صاحب آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا ہمارے محلے پر ہندووں نے حملہ کر دیا اور میری بیہن کی عزت لوٹ لی اور اسے ساتھ لے گئے دو دن بعد ہمیں اپنی بیہن کھرتوں میں سے ملی تو اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور اس کی زبان پر ایک ہی نارہ تھا بن کے رہے پاکستان ہم لے کے رہیں گے پاکستان صاحب میں چھوٹا تھا اس وقت ساری رات اپنی بیہن سے لپٹ کر روتا رہا اور رات کو کسی بہر مارے ماموں لوگ آئے اور میری بیہن کو نہ جانے کہاں دے گئے میں اور میرے چاچو صبح ہونے سے پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ چکے تھے میرے ہاتھ میں صرف ایک جنڈہ تھا جسے میرے چاچو نے جب صبح دیکھا تو اسے سینے سے لگا کر بہت رویا اور کہتا رہا کہ تمہاری خاطر ہم نے اپنی بیہنوں اور بیٹھیوں کی عزتیں لٹوا دی ہیں نہ جانے تم ہم سے اور کتنی دردناک قربانیاں لوگے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چاچو بار بار اس جنڈے کو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم اور کتنی قربانیاں لوگے صاحب میں چاچو سے پوچھتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو چاچو کہتے معلوم نہیں بیٹا تم بس چلتے رہو اور اس وقت تک جب تک موت نہیں آ جاتی یا پھر ہم اپنے وطن نہیں پہنچ جاتے صاحب آج سمجھائی کہ میرے چاچو کس وطن کو اپنا وطن کہتے کہتے سفر میں مصروف رہے راستے میں بہت لوگ مرے ہوئے تھے ایک مکان میں ہم چھوپے ہوئے تھے کہ ایک دودھ پیتا بچہ رونے لگا تو اس کی ماں نے اس کا گلہ گھونٹیا تاکہ وہ ہمیں پکڑوانا دے صاحب ہر طرف لاشیں بچھی تھی گد اور جانور انہیں کھانے میں مصروف تھے ہم کچھ لوگ رات کو وہیں رہ گئے تاکہ اس جگہ رات گزار سکیں اور صاحب معلوم ہے آپ کو ساری رات میرے چاچو کیا کرتے تھے ساری رات میرے چاچو عورتوں کی لاشوں پر مردوں کے بدن سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ڈالتے رہے اور روتے رہے اور جاتے رہے کہ جانور مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی لاشوں کی بے حرومتی نہ کر سکیں اور اسی دوران ناجانے کا بانک لگ گئی ہم تھوڑی دیر ہی سوئے کہ پھر رات کو پھر سفر شروع کر دیا جب میرے چاچو اس پاکستان میں پہنچے تو میری بہن کے دامن اور پاکستان کے سادے جھنڈے کو ہر وقت چونتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے معلوم ہے ساہب کہ ہمارے چاچو کیا کہا کرتے تھے جب بھی کوئی شخص بارت کی بات کرتا تو چاچو رونے لگ جاتے اور کہتے کہ خدا کے لئے اس مرد کا نام مت لو جس نے پاکستان کی قیمت ہم سے ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر وصول کی ساہب دیکھو نا جن عزتوں کو بچانے کے لئے ہماری ماں اور بہنوں نے کنوں میں چھلانگیں لگا دیں انہیں ہماری آج کی بیٹیاں سرعیام نعلام کرتی پرتی ہیں انہیں کون بتائے کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اپنی عزتیں لوٹا کر اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کرنا تھا کاش میں نے اپنی بہن کا پتہ دامن دکھا پاتا بات اگر دل کو لگی ہو تو ہماری ویڈیو ضرور شیئر کی دیو اور لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چیلل ویڈیو ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ